برادران ایمانی تو یہ ایک سازش کہ شایان علی کو قتل کر کے صفحہ ستی سے مٹا دیا جائے یہ ایسی کیسے جسے ہر کوئی محسوس کرتا ہے اس کا مقابلہ کرنے کا خیال بھی آتا ہے سوچتا بھی ہے اقبامات بھی ہوتے ہیں لہٰذا دشمن نے دیکھا کہ یہ طریقہ زیادہ کارگر نہیں ہے اس طریقے سے شایان علی کو مٹانا آسان نہیں ہے تو دشمن نے حکومت کی سرپرستی میں ایک اور راستہ اپنایا جو اس پہلے راستے سے زیادہ خطرناک ہے جس کا اثر بھی زیادہ خطرناک ہے اور گہرہ بھی ہے اور پھر زیادہ خطرے کی بات یہ کہ اس خطرے کا احساس بھی نہیں ہوتا عام طور پر اس خطرے کا احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ دشمن ہمارے خلاف کیا سازش کر رہا ہے ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا اور وہ اپنا کام کر جاتا ہے اور وہ یہ ہے انہوں نے دیکھا کہ شیعان علی کے سینوں پر گولیاں چلا کر ختم کرنا آسان نہیں وہ گولیاں واپس آ جاتی ہیں وہ گولیاں چلانے والے کے سینے کو ہی رون دیتی ہیں اور چھلنی کر دیتی ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ کوئی شیعہ جسم رہے یہ خاکی بدن رہے یہ جان رہے یہ چلتی فرتی لاش باقی رہے اور عقیدہ شیعہ ختم ہو جائے شیعہ عقیدہ نہ رہے حضرت علی سے ویرہ کا جذبہ نہ رہے محبت احلو بیت اتھار علیہ السلام کا جذبہ ختم ہو جائے لہٰذا سرکاری اداروں میں ایسا نصاب تعلیم رائج کرنے کا سلسلہ چلا کہ اس نصاب تعلیم کو پڑھ کر اگر اس پر کوئی بچہ ایمان لائے تو پھر وہ شیعہ نہیں رہ سکتا ہے اس کا پھر شیعہ رہنا ناممکن ہے اور یہ کام دشمن کے لیے زیادہ آسان بھی تھا اور زیادہ اثر انداز اور معصر بھی اور پھر ہماری طرف سے اس کے بارے میں خاموشی سستی دشمن کے اضائم کو کامیام بنانے کے لیے اور زیادہ باعث اور سبب چنانچہ ایک عرصے سے یہ سلسلہ چلا آیا ہمیں احساس تک نہ ہوا کہ ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں چنانچہ ایسا ہوا کہ ایک بچہ گھر آیا باپ کو وضوع کرتے دیکھا نماز پڑھتے دیکھا بیٹے نے کہا کہ بابا جان یہ تمہارا وضوع بھی غلط ہے نماز بھی غلط ہے چاہاں کیوں عجیب بات ہے کہ میرا بچہ میں اس کے تعلیمی اخراجات برداشت کرتا ہوں میں کتاب لے کر دیتا ہوں میں اس کی فیس دیتا ہوں میں اس کے لئے وردی پہناتا ہوں اور آج یہ مجھ پر ہی اعتراض کر رہا ہے میرے عقدے پر اعتراض کر رہا ہے یہ کونسی تعلیم پڑھ کر آیا ہے تو بچے نے کہا جناب میں نے وہی کتاب پڑھی ہے جو آپ نے ہی بادار سے خرید کر میرے ہاتھ نے دی ہے اگر یہ کتاب غلط تھی تو تو نے خریدی کیوں اور مجھے پڑھنے کے لئے دی کیوں اور پڑھنے کے لئے سکول کیوں بے جا غلط ہے تو لہٰذا کتاب یہ کہتی ہے کہ تیرا وضو غلط ہے جو کتاب آپ لاکر مجھے دے گئے ہیں وہی کتاب کہتی ہے کہ وہ یہ وضو غلط ہے یہ طریقہ نماز غلط ہے یہ ازان غلط ہے یہ صلاح عمل غلط ہے آپ کا صلاح عقضہ غلط ہے اب آپ کیا کریں سر پیٹا رہ جائے اور کیا کریں مجھے دے گئے بے جائے مجھے دے گئے مجھے دے گئے و گائے